بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز کریں گے جو ہم کر رہے تھے پہلے 2.2 اور ہم نے اس کے جو ہے وہ 18 سوال کر لیے تھے تو آج ہم اس کا سوال کریں گے question number 19 اس میں بھی ہم نے derivative find کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے differentiate both sides with respect to x تو ہم نے left side پہ derivative لینا ہے d over dx x plus y over x minus y اور right side پہ ہم نے derivative لینا ہے with respect to x x square plus y square یہاں پر ہم کیونکہ divide ہو رہا ہے تو coefficient کو apply کریں گے یعنی پہلے جو نیچھوائی term ہے اس کو لکھتے ہیں as it is پھر اوپر والی term کا derivative لیں گے پھر minus کا sign لگائیں گے پھر اوپر والی term as it is لکھیں گے اور نیچھوائی term کا derivative لیں گے x minus y کا ٹھیک ہے اور whole divided by جو نیچھوائی term میں اس کا square لے لیں گے x minus y کا whole square اگر آپ right side پہ دیکھیں تو آپ کے پاس x square plus y square ہے تو x square کا derivative کیا جائے گا 2x اور y square کا derivative کیا جائے گا 2y اور پھر دوبارہ y کا derivative d over dx اب یہاں پر ہم نے derivative x minus y اور اس کا derivative کیا جائے گا 1 اور y کا derivative کیا جائے گا d over dx اور یہاں پر دیکھیں x کا derivative کیا جائے گا 1 اور یہاں پر 1 آ جائے گا اور دوبارہ y کا derivative کیا جائے گا d over dx ڈی وائی آور dx اور ادھر آپ نے ایسٹیز بیسے لکھتا ہے فیلال 2x plus 2y into ڈی وائی آور dx اور whole divided by x minus y کا whole square اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس x کو نا اس جو term ہے 1 plus ڈی وائی آور اس سے multiply کر دینا ہے تو x جب 1 سے multiply ہوگا x آ جائے گا پھر x نے multiply ہونے ہے اس سے یعنی x plus x into ڈی وائی آور dx ٹھیک ہے اب اس minus y نے ان دونوں سے multiply ہونے ہے یعنی minus y ونزہ y اور یہ sign change ہوگا کیونکہ minus plus minus ہو جائے گا تو y into ڈی وائی آور dx یہاں پر دیکھیں تو پہلے ہم اس کو نا بریکٹ میں multiply کر لیتے ہیں بعد میں sign change کریں گے پہلے x کو دونوں سے multiply کریں گے x کو 1 سے multiply کریں گے x آ جائے گا پھر x کو اسے کریں گے multiply دیکھیں plus minus minus کا sign آئے گا اور یہ ہو جائے گا x into ڈی وائی آور dx اب اس y نے ان دونوں سے multiply ہونا ہے تو پہلے y 1 سے ہوگا plus y minus پھر y ڈی وائی آور dx سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے x minus y کا whole square resories آپ میں نیچے لکھ لینا ہے ادھر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا جائے گا 2x plus 2y into ڈی وائی آور dx اب سنس ہم نے یہاں پر یہ bracket open کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا x plus x into ڈی وائی آور dx minus y minus y into ڈی وائی آور dx اس کے سائن چین ہوں جائیں گے تو minus x یہ minus minus کیا ہو رہے گا plus x into ڈی وائی آور dx یہ minus plus minus y ہو جائے گا minus minus plus y into ڈی وائی آور dx is equal to 2x plus 2y into ڈی وائی آور dx اور یہ whole divided by کیا جائے گا x minus y کا whole square تو اب دیکھیں یہاں پر یہ minus کا x ہے یہ plus x ہے ٹھیک ہے اور یہ minus کا y ڈی وائی آور dx اور یہ plus کا y ڈی وائی آور dx ہے یہ بھی cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے سٹوڈنس تو یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں ایک minus y یہ اور یہ minus y تو یہاں پر اس کیا ہوگا minus 2y اور اس کے بعد یہ x plus x ڈی وائی آور dx اور یہ تو کتنے ہو جائیں گے plus 2x ڈی وائی آور dx whole divided by x minus y کا whole square is equal to 2x plus 2y into ڈی وائی آور dx ٹھیک ہے سٹوڈنس جسٹوڈنس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی two common لے سکتے ہیں نا اور ادھر بھی two common لے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم two common لے لیتے ہیں تو یہ ہم جب two common لیں گے تو اس کو compare لکھ لیں گے یعنی x into dy آور dx اور اس کو بعد میں لکھ لیتے ہیں یعنی minus y whole divided by x minus y کا whole square اور ادھر بھی ہم two common لے لیں گے x plus y dy آور dx ٹھیک ہے تو دیکھیں دو طرف 2 ہے is equal to کے تو یہ cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس بچے گا x into dy آور dx اور minus y اور اس کے بعد یہ جو x minus y کا whole square ہے نا یہ ان سے جا کے multiply ہوگا تو پہلے یہ x سے جا کے multiply ہوگا x into x minus y کا whole square اور اس کے بعد یہ multiply ہوگا y کے ساتھ یعنی y into x minus y کا whole square into dy آور dx ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو dy آور dx آور dx ٹرمز ہیں ان کو left side پر لے کے آنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک term ہے تو یہ ہو جائے گا x into dy آور dx یہ plus کے تو ادھر آ کیا ہو جائے گی minus y into x minus y کا whole square into dy آور dx اور یہ ہمارے پاس ہے پہلے x into x minus y کا whole square اور یہ minus y ہے تو ادھر آ کیا ہو جائے گا plus y تو اس میں ہم common لے لیں گے dy آور dx تو یہاں پر رہ جائے گا x minus y into x minus y کا whole square dy آور dx اور ادھر ہمارے پاس ہے x into x minus y کا whole square plus y تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو یہاں multiply آ رہا ہے یہ یہاں پر آ کے کیا ہو جائے گا اس سے divide ہو جائے گا یعنی یہ سارا آ کے ادھر divide ہو جائے گا x minus y into x minus y کا whole square ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس question number 19 تھا نا اس کا یہ derivative ہے dy آور dx on both sides تو درست آپ نے derivative لے لینا ہے تو دیکھیں one x کا derivative کیا ہوگا x کا derivative جو ہے وہ one ہوگا اور sine inverse کا derivative کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں derivative sine inverse x کا derivative تو ہوتا ہے one over whole and root one minus x square ٹھیک ہے یہ derivative ہوتا ہے inverse arithmetic function کے تو کیونکہ یہاں پر تو sine inverse y ہے arc sine y کا مطلب ہے sine inverse y تو اس کا derivative پھر کیا ہو جائے گا یعنی one over one minus y square اور دوبارہ پھر کیونکہ y آ رہا ہے تو dy over dx لیکھیں گے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو اس میں product ہو لگا تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو as this لکھنا ہے y کا derivative dy over dx اور اس کے بعد پلس x کا derivative 1 لیں گے تو one آ جائے گا one into y y ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر product root لگائیں گے derivative کے لئے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے اب یہ جو dy over dx وارے terms ہیں بلکل جس طرح ابھی ہم نے question number 19 کیا تھا تو یہ یہاں پر آ جائے گی یعنی one over one minus y square dy over dx اور یہ plus کا x ہے تو ادھر آ کیا ہو جائے گا minus x into dy over dx is equal to اور یہ y ہے یہ plus کا one ہے ادھر جا کے minus کا one ہو جائے گا تو اب یہاں پر آپ نے کیا رہنا ہے common لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا dy over dx common آ جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس one minus y square اور minus x is equal to y minus one تو اس کے بعد یہ جو multiply ہو رہا ہے یہاں پر آ کے divide ہو جائے گا تو one minus y square اور minus x تو یہاں پر آپ اس کو اب یہاں پر students آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے جو ہے نا lcm لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر نیچے ہم lcm لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا one minus y square تو یہ اس سے کٹ جائے گا one بچے گا one جا کے ادھر multiply one آ جائے گا اور ادھر one اس سے cancel ہوگا تو یہ چیز آئے گی یہ جا کے x سے multiply ہوگا تو یہ نہیں one minus y square ٹھیک ہے اب جو ہے یہ denominator کا denominator یہ اوپر جا کے multiply ہو جائے گا یعنی y minus 1 ہو جائے گا اس سے multiply one minus y square اور نیچے آپ پاس one minus x into one minus y square ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا required derivative question number 20 کا تو students آپ سے request ہے کہ یہ چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو میری آنے واری ویڈیوز جو ہے ٹائم پر ملتی رہیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے thank you اللہ حافظ مسئلس موسیقی موسیقی موسیقی